بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور عباد رکھے اور سب سے پہلے میں ویلکم کرتی اپنے چینل پر سب نیو اور پرانے ممبرز کو آج میں آپ کے لئے لے کے ہی ہوں ایک ٹاپ تھری فور یئر بیبی کا جس کے لئے یہ میں انلیسز یوز کر رہی ہوں جو بزار میں عام مل جاتی ہے اور پرٹ کا یوز کر رہی ہوں اور یہ میں نے نیٹ یوز کرنی ہے ساتھ تو اس سب کی میئرمنٹ میں آپ کو بتاؤں گی اور یہ میرے پاس اتنا ہی بچا ہوا کپڑا تھا تو اس سے میں آپ کو ٹاپ تیار کر کے دکھاؤں گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ جو آپ کو میں نیٹ کا فیبدک دکھا رہی ہوں یہ ڈبل پیس ہے تو اس کی جو میئرمنٹ ہے وہ اس کی جو میں نے ویٹھ لیا ہے وہ سکسٹین انچیز کی لئے ہے اور اس کی جو لینٹھ لیا ہے وہ تھرٹین انچیز کی لئے ہے تو اس کو ہم نے ایسے فولڈ کر لینا ہے یہ ڈبل پیس ہے اور اس کو اس طرح ہم نے دو بار فولڈ کر لینا ہے یہ جو اس کی بند والی سائیڈ ہے اس پر ہم نے نیکٹ رو کرنا ہے نیک کی کٹنگ کریں گے اور یہ جو بند والی سائیڈ ہے ادھر ہمارا شولڈر آئے گا شولڈر میں ہم سلائن ہی لگائیں گے ایسے جوائنٹ کپڑا ہی رکھیں گے تو اب ہم جو نیک کی میئرمنٹ ہے وہ 3 انچز میں نے اس کی لیندھ رکھی ہے اور اس کی ویرت 2.5 انچ کی رکھی ہے تو یہ فرینٹ نیک ہم ڈرو کر رہے ہیں تو اس طرح ہم نے اس کو ڈرو کر لینا ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ بیک نیک کی لیندھ جو رکھنی ہے وہ 1.5 انچ کی رکھنی ہے اور جو اس کی ویرتھ ہے وہ سیم ہی ہوگی جیتنی ہم نے فرینٹ کی رکھی ہے تو اب ہم نے سب سے پہلے جو بیک نیک ڈرو کی ہے اس کو کٹ کر لیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم کھولیں گے اور کھول کے ہم نے جیترے فرینٹ کا نشان لگایا ہو ہے ہم نے فرنٹ نیک کا اس کو ایسے ڈبل کر لیں گے کپڑے کو جیتر اوالی شائد پہ ہمیں ڈرو نظر آ رہا ہے اس کو ہم اسی شیب میں کٹنگ کر لیں گے اب ہم نے پھر سے اس کی تیہ جیسے ہم نے پہلے اس کی تیہ لگایا ہوئی تھی اس کو بیسی ہم نے تیہ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں ایسے کورنر پہ ہم نے رکھنا ہے جیتر سے ہم نے یہ نیک کی کٹنگ کر لی ہے تو سکس انچ پہ ایسے ہم نے راؤنڈ نشان لگانے ہیں ایسے ہم سکس انچ پہ راؤنڈ نشان لگا لیں گے اور نشان لگانے کے بعد ہم نے انہی نشانوں کو فول کرتے ہوئے کٹنگ کر لینی ہے تو یہ دیکھیں یہ ہماری جو اپر پارٹ کی کٹنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم نے بوٹم پارٹ کی کٹنگ کرنی ہے تو اس کی مہیرمنٹ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی مہیرمنٹ کیا ہے یہ جو میں نے کپڑا لیا ہے یہ ٹو پیس ہے آگے اور پیچھے والا اور اس کی جو لیندھ میں نے لیا ہے وہ سیونٹی انچیز کی ہے اور اس کی جو ویڈھ ہے یہ دبر فول کپڑا ہے 8.5 انچ کی ہے اب ہم نے کیا کہنا ہے جو ہم نے اوپر والا پارٹ کیا تھا اس کو ہم نے ایسے رکھ لینا اوپر سے ہم نے 2.5 انچ کا چھوڑ کے ایسے اوپر رکھنا ہے اور نیچے سے بھی ہم نے ایسے 2.5 انچ پہ نشان لگا کے اور کندے کی کٹنگ دے دینی ہے جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ہم نے ایسے ہی اوپر رکھنا ہے نیک والی سائیڈ سے ہم نے ایسے بڑھا کے رکھنا ہے اور یہ دیکھیں ایسے ہم نے کٹنگ کر لینا ہے اور یہ جو اب جدر سے ہم نے بڑھایا ہو ہے ادھر بھی ہم نے ایسے نشان لگانا ہے اور ان نشانوں کو فالو کرتے ہوئے ہم نے کٹ کر لینا ہے اوپر سے جدر سے ہمارا شولڈر کی کٹنگ ہم نے کی ہے ادھر سے تقریبا ہمارا کپڑا بچے ہاپ انچ کا ہونا چاہیے ہاپ انچ کا چھوڑ گیا ہم نے ایسے کٹنگ کر لینا ہے یہ دیکھیں اوپر میں نے ہاپ انچ کا مارجن چھوڑا ہے سلائی کی لیے اور میں نے ایسے کٹ کر لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ بٹن پٹی ہوتی ہے وہ ہم نے کٹ کر لیا اس کو ایسے ہم نے سلائی لگانی ہے بٹن پٹی کی بھی ساتھ ہی اور رون نیک کی بھی یہ دیکھیں سلائی لگانی ہے لیکن جو فرنٹ والی سائڈ ہے اس میں سے ہم نے ڈیلڈ انج کا چھوڑ کے یہ دیکھیں اتنا چھوڑنا ہے اور باقی سلائی لگانی ہے چھوٹے 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 سی کٹ لگائیں گے اور اب ہم نے یہ جو اوپن جگہ چھوڑی تھی ادھر سے ہم نے اس کو پلٹا لینا ہے نیک کو اور اس کی جو کورنر بغیر ہے اس کو اچھے سے پلٹ آئیں گے یہ دیکھیں وہ ہم نے جو جگہ رکھی تھی ادھر سے ہم نے اس کو اچھے سے پلٹ آ لینا ہے اور پلٹ کے ہم نے اس کو اچھے سے سیٹ کرنے لینا ہے اس کے جو کورنر وغیرہ ان کو بھی اچھے سے بائی نکال لینا ہے اور اس کو بلکل سیدھا کر کے تو ہم نے اس کو پریس کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھے سے سیٹ کر لیا ہے تو سیٹ کرنے کے بعد یہ جو ہمارا اپر پاڑ ہے بلکل تیار ہے اپر پاڑ ہمارا تیار ہو گیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس پہ میں نے آرچی طور پہ نیچے والی سائٹ پہ ٹانکہ لگا لوں گی بٹن پٹی والی سائٹ پہ تو اب ہم نے بوٹم پاڑ لینا ہے جو اس کا نیچے والا حصہ ہے اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ 3.5 inch پہ نشان لگیں گے نیچے والی سائٹ پہ اور اوپر والی سائٹ پہ بھی 3.5 inch پہ ہم نے نشان لگا لینا ہے اور اس نشان کو اس کو ایسا فول کرتے ہو ہم نے آئرن کی مدد سے پریس کے ساتھ نشان بٹھا لیں گے تاکہ ہمیں دونوں طرف برابر کا نشان مل جائے تو یہ دیکھیں ہم نے آئرن سے اس کے دونوں طرف نشان بنا لیے ہیں تو اب اس کے اوپر میں نے جو لیس ریچ کرنی ہے یہ جو انڈر لیسے لیکن اس کو گم سلائی میں کیسے لگاتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی تو یہ دیکھیں لیس کو ہم نے سیدھا رکھ لیا ہے تو اب اس کے یہ جو کناری ہے اس پہ سلائی لگائیں گے ایسے ہی اوپر رکھ کے تو یہ دیکھیں ایک سیدھے میں نے سلائی رکھ کے لگا لیے اوپر والی سیدھے پہ کناروک نارو پہ اب یہ دیکھیں ایسے ہم کپڑے کو کریں گے اور ڈبل کپڑے کو ایسے اچھے سی پریس کرتے ہوئے تاکہ اندر کوئی بال نہ آئے اور سلائی کو فول کرتے ہوئے ایسے ہم نے سلائی لگا لینے اوپر سلائی ہم نے لگا لیے یہ دیکھیں ایک سیدھے ہماری گم سلائی تیار ہے اب ہم نے ایسے ہی کناری پہ دوسری سلائی پہ سلائی لگا کے اور لگانے کے بعد یہ دیکھیں اس کو ایسے ڈبل کریں گے کپڑے کو اور اسی سلائی کو فول کرتے ہوئے ہم نے سلائی لگا لینے یہ دیکھیں گم سلائی میں ہماری لیس جو اینڈوں کے تیار ہے بلکل ایسے کپڑے کے اوپر رکھیں اس طرح ہم لیس کو لگاتے ہیں اب اس کو ہم اچھے سے پریس کر لیں گے اور دوسری سائیڈ پہ بھی سیم اسی میتھر کو فول کرتے ہوئے ہم نے لیس لگا لینے اندر جو دوسری سائیڈ پہ انشان لگایا تھا سیم بیسے ہی ہم ادھر والی سائیڈ پہ لیس اٹیچ کر لیں گے تو یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں پہ لیس اٹیچ ہوگی اب درمیان والی سائی پہ ہم نے چونٹ کی سلائی لگا کے ہلکی ہلکی سے چونٹ ڈال لینے تو چونٹ ہم نے ڈال لی ہے اب ہم نے اس کو ایکسٹرک پڑا لینا ہے اور اس پہ جیسے ہماری کندوں کی کٹنگ اور اندر کی سائیڈ سے گلائی ہے ویسے ہم نے سائیاں لگا کے تو اس کو ہم نے پلٹ لینا ہے یہ دیکھیں ایکسٹرک کپڑے کو کٹنگ کر لیں گے ایکسٹرک کپڑے کو کٹنگ کر کے اس میں ہلکی ہلکی سے کٹ لگائیں گے اور کٹ لگانے کے بعد ہم نے اس کو سیدھا کر لیں گے سیدھا کرنے کے بعد جو اس کو کورنر ہے اس کو اچھے سے ہم نے نکال لینا ہے چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگا لیں گے سیم جیسے ہم نے فرنٹ کو تیار کیا ہے بیک کو بھی میں نے ایسے ہی تیار کر لیا ہے اور درمیان میں اس کے بھی بیک سیٹ کے بھی چونٹ ڈال لیا ہے اور گم سلائی میں اس کو بھی تیار کر لیا ہے جیسے یہ آپ نے دیکھا فرنٹ کو تیار کیا میں نے فرنٹ کو تیار کر لیا ہے اور ایسے ہم نے نیچے والے اسے پہ جو ہم نے ساتھ اٹیج کرنا ہے اس پہ بھی ایسے درمیان کا نشان لگا لیں گے اور ایسے ہم نے سلائی لگا کے اٹیج کر لینا ہے آپ پن لگا کے کر لیں آپ ایسے لگا سکتے تو ایسے لگا لیں نہیں تو پن کی مددہ سے پہلے پن اپ کر لیں پھر آپ سلائی لگا لیں اس پہ سلائی فرنٹ پہ بیگ پہ بھی ایسے ہی رکھیں گے اس کو بھی میں نے سیم فرنٹ کی طرح تیار کر لیا تھا اب ایسے ہم نے رکھنا ہے اور اس کے بھی سٹائل لگا لیں گے دونوں پڑھوں اور اٹیچ ہو گئے ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو میں نے آپ کو لیس دکھائی تھی فلاور والی اس کو ہم نے ایسے فلاور رکھنے ہے کہ آدھا ہمارا نیٹ پہ آئے اور آدھا ہمارا کپڑے والی سائیڈ پہ آئے ایسے ہم نے فلاور اوپر اٹیچ کرنے ہیں پورے گلائی میں ہم نے فلاور کو اٹیچ کرنے لینا ہے اس کی ہم نے درمیان میں سلائی لگانی ہے اور دونوں سائیڈوں پہ یہ دیکھیں ایسے ہم نے درمیان میں سلائیاں لگا لیں گے تو سلائی لگا کے میں نے تیار کر لیا ہے سیم ایسے ہم نے دامن کو فول کر کے اوپر لیس لگا لیا ہے اور بیچ سائیڈ کو بھی میں نے سیم ایسے ہی پول کر لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو پر لیے تھے پرل کو ہم نے ایسے سب فلاور کی درمیان میں اٹیچ کرنا ہے سارے فلاور کی درمیان میں ایسے پر لگ نیک پر بھی اور دامن پہ بھی اٹیچ کر لیں گے یہ دیکھیں مرشلائن کی لوگ کتنی پیاری تیار ہوئی ہے بن کے ہم نے فرینٹ پہ اور دامن پہ دونوں پہ جوائنٹ کر لیا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے شائیڈوں کی ایسے اولٹا کر کے تو ہم نے شائیڈوں کی سلائیاں لگا لینے گے اب میں آپ کو ٹاپ کی سلائیاں لگا کے فائنل لوگ دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں ہمارا ٹاپ پارٹ بن کے تیار ہے آپ نے کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی یہ دیکھیں فرینٹ اور بیک سے بہت ہی پیارا ڈیزائن بن کے تیار ہوئے ہیں تو یہ جو میں نے ڈیزائن تیار کیا ہے یہ تھری اور فور سال کی بچی کے لیے تو اس کے ساتھ میں نے یہ گرارہ تیار کیا ہے آپ اس کے ساتھ کیپری یا باکس ٹراؤزر کچھ بھی پہن سکتی ہیں یا سنگل ٹراؤزر بھی پہن سکتی ہیں آج کی میری ویڈیو کیسے لگی آپ کو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیل ایپ کنک پریس کر لیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ ملیں گے جلد نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی